موسیقی شلات و شلام دعا برائی تنزیل نور امامت بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشفل علی محمد و آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ سلات و سلام شلواتکا علیہ و علیہ آبائی فی حضہ سعاعت و فی کل سعاعت من سات لیل و انہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا اتاو تسکنہو ارزا کتوان و تمتیہو فیہاو طویلہ یا او کاشف الكربی ام و اجھل حسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام سلام نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی و زیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا او شاہب الاسر والزمان عدرکنی ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النشائل آؤ اللمین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ السلام رب سلع علیہ محمد و علیہ محمد اجل فرجہم و شاہ المخرجہم اہل بیت رسالت تلاوت درود واجب ہے واجبا سلام تمام مریض ممنین گی شفایہ بی اموات دی مغفرت ملت جعفریہ دے شہداد بلندی درجہ تسیران دی رہائی حاضرینوں بانیان دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات دی خاطر بی باب الحوائج خاندان تے صلوات باوا دے صلی اللہ محمد و علیہ محمد اجل فرجہم و شاہ المخرجہم تو اڑا سڑا دین ہے یقین ہے جو پاک ذکر دے پاک وارش صفح پاک تھے پہلے عزادار تو پہلے تشریف لے اندین آخری تو بعد و اندین وارشان دے تراؤں میں اس سے جکے اکھ بند اور درود باوا دے بلا اللہ محمد و علیہ محمد اجل فرجہم و شاہ المخرجہم واجب القادر سعادات غیر سعادات حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزت والی بارگائج قبلہ دے کعبہ دے حکم دی تعمیلے حاضری ہو گئی شرفہ دی زیارت ہو گئی میرے بھائی نوں اتنی طویل مجلس انتظارج پڑھنی پہ گئی میں نیچا رہا جو میں بہت زیادہ جناب دی سماخراشی کرا میرے دل ہے اصول دیاں رکھاتاں مکمل کرن واسطے چاہ چاہ دی میں ایک سطر فضیلت دی ارز کر دیو اور ایک ہی سطر میں مالکاندہ دکھ سنا کے مناسب وقت جنوکری تمام کر کے شرفہ دا سلام کر جاما عبادت انسان دی ضرورت ہے اللہ دی ضرورت نہیں ایک ایک پیغام ہے چاہ دی ارز کر 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 دی اپنی قوم دے جوانہ دے ذہنہ تک بات پہنچا کے بزرگان دی دعا لے کے تے میں اگلی سطر شروع کر دیما بندے دی ضرورت ہے اللہ دی عبادت کرنا اللہ اللائے کے عبادت تو ہے محتاج عبادت نہیں عزیزان پوری توجہ مشکل دور دی چاہ جی کہ اکھی جی گا لے چونکہ مت میں نظر ہوندہ ہے نا داد جی اتھے تو زندگی گزر گئی نسلہ گزر گئی داد نو ملحوز خاطر رکھ کے نہیں حالات نو قوم دی حالت نو ملحوز خاطر رکھ کے چاہ جی ممبر دا تقدس ذکر دی عزت نو سامنے رکھ کے میں کوکھی جی سطر پڑھن لگا داد نامی دے سو تو کوئی فرق نہیں توجہ نال سون لے سو سارا جہان اللہ دا سجدہ کرن لگ جاوے اللہ نو فرق کوئی نہیں پوندا اللہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کوئی جھکنہ لے ڈھیر ہو گئے مننن والے ڈھیر ہو گئے تو اللہ دا مقام ود ویسی اللہ دے صفاتی اسمائی چوئی ایک اسم ہے متکبر کبریائی والا عزمت والا بڑائی والا غرور والا نا کبریائی والا اللہ اپنے آپ نو متکبر کا ناکھ ہے تیرے میرے سجدے تا پچھا رہ گئے جدہ اللہ دے دربارچ حضرت مصطفیٰ اور علی مرتضی پیشانی سجدے جنکھی اللہ ملائک نو آکھ ہے میں متکبر ہوں میں بشولہ علیہ السلام جنہاں سجدہ مصطفیٰ اور مرتضی آگ کر رہے ہیں بٹا تو سیئی ذرا گفتگو تو موبائل بند کرو اچھا نہیں لگ رہے تو اڈی وجہ توں دو چار بندیں دی تو وجہ پہی ہٹ دی میں گیا کہ اتداد تُساں دے لی تو تو اڈی مہربانی سارا جہان چھکن لاکھ مجھے چاچا جی اللہ نو فرق کوئی نہیں سارا جہان سجدہ چھوڑ دے وے اللہ نو پھر بھی فرق کوئی نہیں ہاں جیڑا نہیں جھکتا فرق اس نو پوسی گبرائے تو نہیں بیٹھے چونکہ عبادت اللہ دی ضرورت نہیں تیری تے میری ضرورت سجدہ دی مہتا جی اللہ نو نہیں جنہاں دی ملائک تصویح کر دیں ان کریں دیں جیڑا قیامے او قیامت تک قیامے چھوڑا جیڑا فرشتہ رکوے چاہے او قیامت تک رکوے چھوڑا جس سجدہ چاہ جی سر رکھ لیا او قیامت تک سجدہ چھوڑا اور فرشتہ دی گنتی کوئی مفسر کوئی عالم توانو کوئی مورخ ناندس ایسی جو فرشتے لکھن کروڑن عربن تعدادی گنتی کوئی نہیں جتنے اللہ فرشتے بڑھائے اللہ نو عبادت کرنا لیں دی ضرورت نہیں جب ضرورت نہیں تو پھر نماز واجب کیوں کی تھی جب اللہ محتاج نہیں تو پھر اللہ نماز واجب کیوں کی تھی تیرے اور میرے فائدے باستے گھبرا تو نہیں گئے تقریر زیادہ مشکل تو نہیں شروع کر رہا فائدہ کے وے اللہ کوئی بھی حکم دیتا ہے نا جی ایک کام کرو اس دے پچھے بھی فلسفہ ہے بلا وجہ اللہ کوئی شہ واجب نہیں کی تھی اگر کسی چیز نو توحید نے حرام قرار دیتے تو بھائی جانو اس حرام دے پچھے بھی فلسفہ ہے اللہ منع کی تا ہے تاں بھی فائدہ بندے دائیں توجہ رکھنا تیمینتی جارز کر روزہ واجب ہے اصل تو اڈا بھی جرم نہیں زاکر کو لوں بندے ہی ہو جی تقریر دیتا وہ کوئی نہیں کریں دے ٹھیک ہے آج کل سوکھا کام آگیا حلالی حرامی دی شرط رکھی انترائے رمائیاں پڑھیا ہاتھ اچھے کر آئے نعرہ لگا تھے مجلس نکل گئی ایک بندہ ایک جوان میری قوم دا پیغام لائے کہ ترسی تو میں سمجھ سا میری مجلس وڈی ہوگی روزہ ہے واجب نعمتا اللہ بے شمار خل کی تین تے اللہ دے خزانے چھوڑ بھی کائی نہیں فضائل توحید تے نہیں بولے کرو جمیں توحید نو جھکن والے علی دے فضائل تے ہاتھ چاہتا سائی کڑن واسطی اتنیاں لمبیاں دو مجلساں دے بعد ازاد آراندہ ایک واری منجناں حق کائی وہ گین تے والن کروڑ واری بسم اللہ حسین دے ازاد آراندہ روین تُساں تو وہ جو میرے یال رکھنے ہیں پیچا جاتے دی اللہ دے خزانے آج کوئی تھوڑ ہے بولو عزیز اے پھر اللہ کے لگ دے توانو بھئی اللہ ایک مہینے دی ہڑتال کرائیے بولو بھئی مخلوق تھوڑا کھال ایسی کوئی بچہ تو ویسی بولو اللہ دے خزانے ہی تو کوئی تھوڑ ایسی کروڑا مخلوق کا اندر رزق کروڑا سال واسطے سائیکن دے ہزار میں حصے چاہ اللہ خلق کرن دی طاقت رکھ دے اے پھر مہینہ اللہ کیوں آکھے بکھے رو تے وہ بھی پورا مہینہ دین رات نہیں چونے ہوئے چند گھنٹے زیادہ تو زیادہ لمبا روزہ ہوندے جی ہار دا جی میں ہون اے آمنہ لے روزے ہارے چو سن سولہ ساڑے سولہ گھنٹے دا اس تو پہلے بھی انتہائے سہر تک بھی کھاون دی چھٹی ہے جتنا دل لے کھا افتار دے بعد بھی پابندی کوئی نہیں حلال جتنا لبدہ بندہ کھاوے درمیان چھولہ گھنٹے اللہ بھوک دیتی کیوں میں کر دیو تھوڑی جیت عبادت ہور بنا دیو انہیں سار حلال دے سو چیرے کھل جاسیں تو میں سمجھ سا میری گل بری نہیں پی لگ دی ہاں چونکہ گفتگو ایسی ہے یا علیہ فضائل تے داد بندہ نامی دے وے ایو جی پیغام والی گلتے کمز کم تائید کرنا لازم ہے بھائی جتوں تھوڑ کوئی نہیں تے پکی مہینے دی چھٹی بھی نہیں اُس آگے انتہائے سہر تک جو دل لے بندہ کھاوے افتار دے بعد جو روح آکھے بھائی جان بندہ کھاوے پھر درمیان چھولہ گھنٹے بکھا کیوں رکھے یہ دا فلس فائے اللہ سولہ گھنٹے دی بھوک پیاس دے کے بندے نو احساس دی مامنا چاندہ ہے جیڑا بھک کھا راندہ ہوئے او دی گزر دی کی میں مفلس کیا بات ہے مفلس اور غریب دی زندگی دا احساس دی مامنا باستے جیڑا بھک کھا راندہ ہے راج کے کھاونا لینو ہی پتہ لگے جو بھک ہے دی نب دی کی میں توڑا بھلا ہوئے چھے اسی طرح نماز بھی اللہ تیرے تھے میرے فائدے واسطے واجب کی تھی کیڑا فائدے بندنو نماز دا فلس فا پتہ نو ہوئے نا تا پھیرو ستارہ رکاتم ورزش ہے فائدہ فلس فائے نماز کی دی اللہ کیوں آکھے یا اپترائے ٹیم میرے گھر پانچ نماز آن واجب یا اہل سنت بھائی پانچ وقت ویندل شیعہ جمع بین سلاتین زورین مگر بین اکٹھی پار لیندل اہل سنت بھائی پانچ دفعہ مسجد ویندل یہ اللہ پانچ نماز آن واجب کیوں کی تھی بندے دی تخلیق چند چار انصر کیڑے کیڑن دی آگ پانی مٹی ہوا اے چار اناصری کٹھے ہوں میں بندے دا پتلا بن دے بلکل نتیجیتیں آگئیں چا اب جڑا اے عزیزان مطرم اے آگ والا انصر ہے نا بندے دی خلقہ تے چا اے بندے نو مغرور بنن دے شیطان تکبر کی تا ہی تا ہی جو آگ گی چو بنے آئی اے آدشی انصر بندے نو کرن دے متکبر اللہ کیا اچھا آگالا انصر تا بچ میں رکھی ہے نا اے رکھن دے باوجود میں کردہ نماز واجب ستارہ واری کم از کم رکو کرے سی چونتری واری سجدہ کرے سی جنہوں جھکن دی آدھت ہوئے وہ تکبر نہیں کرے دا اے دری بھائی تو آڑا بھلا ہوئے پاک سیدہ بلکل بات نتیجے تے پہنچ گئی عبادتہ اللہ تیرے میرے فیدے واسطے بڑھ نجات واسطے بڑھیں اب عبادت تو دور کرنا لوگانو تقسیم کرنا اے ہائی اکسازش دورات تو نہیں گئے میں آکھے میں بڑی جلدی توڑی خلاسی کرن والا میں نے اس آسے جو دور دور دے ازاد آرہا ان سفر کرنے میں اندھیرہ نہیں کرونا میں جلدی نتیجہ پیا دینا اب عبادت دا نتیجہ ہندے جی نجات جس اللہ دے واجبات دا اقرار کیتا انہا دے چاچا جی عمل کیتا او دی نجات ہو گئی یقینی ان جنہا دی نجات یقینی آئی انہا دے کلو نجات خسن واسطے شیطان دے نمائندے آگئے انہاں کے کم کیتا بھی اور طریقہ تلب دا کوئی نہیں آؤ ذرا عبادتان دا مقابلہ کرائیے توجہ نہیں کل کیتا میں کیا کہنا سمجھن علی تقریر چوکھیے تے شور علی گھاٹے آؤ ذرا عبادتان دا مقابلہ کرائیے اچھا جیتھے آنجھے نم مقابلہ اٹھے ہوں دیئے زید جیتھے لفظ یا ویسے یار سوکی مثال دیم الیکشن ہوئے نا جی بھائی جان تُسی دو اچھو ایک پاسا چون لیندے ہو کیوں دو ماں دا ہوندہ ہے مقابلہ یا ایک نجی تامنے یا دوسرے نجی ایک دا میار و دامنے سوکھا کرائے ایک انہوں ووٹ دے کے بلند کرنے دوسرے دی مخالفت کر کے انہوں جھکا کرنے ایک کم بندے لے آئے عبادتہ اچھے سازج کر لئی جی آؤ ممبر تو پڑھنا تیز لوگانو سمجھاونا شروع کر دے و بندے اندے زین اچھ کراؤ دو عبادتہ دا مقابلہ ازادداری افضل ہے یا نماز افضل ہے یا علی علیہ السلام ہے نا جی لوگانو موضوع بند گیا جا اچھا میں تھے ایک بادشاہ دا فرمان پڑھن لگا پنجوے امام دی حدیث ہے سلوات معصوم دیزت کے سارے بھو سلی علیہ محمد وآل محمد پھر تکلیف کرو سلوات اچھی آباد سلی علیہ محمد وآل محمد جی رہا دو دا مقابلہ کرسی اوہ ایک نو چھوڑنا چاہاں ان ذرا سمجھو جی رہا بند آکھے یا عزادداری افضل یا نماز افضل اوہ بام دو اچو جی رہے پاسی ہوئے دو اچو ہیک چھوڑنا چاہاں دے مقابلہ اتھے ہوندے جتھے زید ہوئے نتیجہ مختلف ہوئے این جی این ہے دو منشور وکھر وکھر آسین ہیک چھوڑ سو اے ہن اللہ دیاں عبادتہ ہزاری حضرت امام حسین چاہے وہ مجلس ہے چاہے ماتم ہے اور اللہ دا توحید دا سجدہ اے ہن دو عبادتہ مقابلہ تتاہ ہوئے جو دوان دا نتیجہ مختلف ہوئے عزادداری حضرت امام حسین دا نتیجہ بھی نجات اللہ دی نماز دا نتیجہ بھی نجات اے کرایا کیوں گئے اے موضوع بنایا اس واسطے گئے بھئی شیعہ قوم دے نمازی تے ماتمی لڑا دے نا 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 میں نے تتاہید جاہی دیا ہے اور تُساں اے ڈٹھا ہوسی چاہتا یہ اپنے سامنے موضوع کا مشاہدہ کیتا ہوسی بجے تھے نماز تے عزادداری تا مقابلہ شروع ہو گیا پھر عزادار وکھرے ہو گئے نمازی وکھرے ہو گئے دشمن چاند آئی ہو آئی جیڑا نماز پڑھے اے ماتم اچنا منجے جیڑا ماتم کرے اے نمازی نبی راضی ہوئے تے اے دو میں راضی ہوندے تائن اللہ تا راضی ہوندے اللہ دا سجدہ کر کے بندہ حسین دا ماتم کرے حسین تا راضی ہوندے حسین دی مجلس سنکے بندہ اللہ دی نماز پڑھے سارے بولو حیدری وڈی زندگی دراز ہو گئے میں راضی ہوندے میرے جیتنی داد ہی کافی سیدہ راضی ہوندے نماز لے جاوے عزاداریہ لے پاس مجلس عزادار نو لے جاوے مسجدہ لے پاس مقصد تخلیق پورا ہوندے میں کوئی انتظار نہیں کرنا منا چاہدہ میں کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہدہ کوئی بندہ ممبر تھوں میں پچھلے دنہ چک تقریر سنی چاہ چاہ جی بڑا دل دکھیا جس بندے کلوں دو چار نمازہ انسان ہے نا جی بشر ہے غلطی دی وجہ توں چاہ چاہ جی قضا ہو گئی ہیں کچھ نمازہ گنتی نہ کر دو چار دا کتنیا کچھ نمازہ قضا ہو گئی ہیں مگر دل شرمندگی ہائی ضمیر ملامت کردائی جو میں اللہ دا سجدہ نہیں کیتا مافی منگے تا اللہ غفور الرحیم اللہ توبہ دا دروازہ اس واسطے بند نہیں کیتا جی دے کل رہ گئیا مگر ماذرت نال میں ذمہ داری نال پہ آدھا ہوں او دی مافی کوئی نہیں جائے اللہ دے واجب دا انکار کردی لیکن نماز ہے ہی کوئی نہیں اس دی مافی کوئی نہیں ایک صاحب فرمایا نماز نجات واسطے جنہیں ضروری کوئی نہیں اسحاب دی تقریر ہے جی نماز نجات واسطے ضروری کوئی نہیں اگر دلیل پہ دیں دیں یہ صاحب کاف دا کتہ جنتی ہے تو اس چوکشیاں نمازاں پڑھی آن اور تچاجہ دی میرے کوئی لمبی تقریر ہون دی کوئی نہیں او جدولت تھے تو میں ممبر تے آیا میں کسے دی قدی نفی زندگی اچھ کیتی تا نہیں مگر دل دکھے مقصد حسین تو دور کرندی سازش سمجھ کے میرا ایک سوال نواز بندے تے واجب ہے یا کتے تے واجب ہے کیوں بھائی اللہ دے دربار جو پوچھو سے تم امنی نہ جہندے تے جیڑی شہ واجب ہے جیڑا کتے تے واجب ہی نہیں انہوں کے لی ضرورت ہے ضرورت تو سنو ہے جس تے اللہ واجب کی تھی جویں نماز واجب ہے انہیں علی واجب ہے ایک منٹج مجلس دے نتیجہ دے ون لگ کیوں میں ہونا کہا نا جس نماز دے انکار کیتا فیدہ انہوں ہی کوئی نہیں جس علی دے انکار کیتا پوری توجہ کرو میں نتیجہ عرض کرنا فیدہ اس بندے انہوں ہی سارے بولو کوئی نہیں انہیں تھے بھی آگے علی مستحب یا علی واجب ہے روز سوال لندہ جی آؤ ذرا ایک عالم دین دی وچھائی ہوئی پھوڑی میری مجلسے جو لمعات طلبات شریف فرما میں ذرا اپنی بھی تصحیح کر آلہ مانگ مستحب وہ کم ہے جیڑا کر لو تا سواب ہے چھڑ دیتا تا پوچھ کائی نہیں گزارا ہو جاندہ واجب وہ کم ہے جنہوں چھوڑن نال گزارا نہیں ہوں گا فیصل ہو گیا واجب نہ چھوڑ سکتے مستحب چھوڑی دیتا نقصان کوئی نہیں چاہتا جی گزارا ہوں گا اکام شریعت دو حکم رولا پہ علی مستحب یا علی سارے بولو واجب ہے اللہ نبی نوہ کے خم غدیرتے آیت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الرسول بلگ ما انزلہ علیکم ربک وائل لم تفعل فما بلگت رسالتا اللہ پہ آدھے میرا حبیب بلگ تبلیغ کر ما انزلہ جیڑا نازل پہلے ہویا مازیدہ سی کہنا ما انزلہ بات پہلے سے نازل ہو چکی ہے تبلیغ علی بات نازل پہلے تو ہو چکی ہے اتھے گال مکی نہیں اللہ کہہ وائل لم تفعل اگر آج ایک کم نہ کیتا فما بلگت رسالتا پھر میری رسالتا کوئی کم کیتا ہی نہیں مستحب وہ کم ہے جیڑا چھڑ دیرن نال گزارہ ہوندہ واجب وہ کم ہے جیڑا چھوڑن نال گزارہ نہیں ہوندہ اگر تا اللہ اپنے نبی نوہ کہے نہ دل آکھی تا علی دسی بانج دل نہیں مندہ چھوڑی بانج پھر مستحب جی اللہ کہے علی نہ دسیا کو جنی کیتا پھر علی اس ویلے بھی واجب آئی علی آج بھی واجب ہے اچھا بولنا ہے دری میں بسم اللہ تو ہاڑی زندگی دراز ہوئے تو سانجی ہو با ایک رکعت بائی تو مرد میں پڑھ لی اصول دی نماز دی اگلی رکعت مناسب وقت تیت شرفا دا سلام کرا اور میرے عزیزان میری قوم دے جوان بھول کہ یہ اللہ دا سجدہ نہیں چھوڑنا بد دے ہاتھ وکھنا میں نہ وکھا بندہ جمعہ شیعہ گھر ہوئے مجلس دا نتیجہ پورے دن دی محنت دا نتیجہ تو اللہ دی نماز دا انکار کر بڑیاں اوکھیاں نمازاں پڑیاں نلی دیاں دیاں میں بسم اللہ کریں یار جتنی وار اکھوں میں پڑھا ہوں جتنی وار اکھوں میں ارز جتنی وار اکھوں میں ارز کریں نوکری جو ہے میں زیادہ تو نہیں پڑھ گئے کوشش کرنا جتنا اختصار نل نتیجہ دے میں سلام کر جاؤں جتنا پڑے اس ورشتے جو ازادار اتنی بڑی تعداد ہے شام دے ویلے بہگر میں شریف انویں انتظار کرائے بغیر کونی چاچا جی جتھے ہانا چاو محکتی نہیں روکیاں میری سیر اکھیں تے حسین دا ازادار کروڑ دفعہ استقبال کرنا جہندہ جتھے لے دل کرے بیٹا جتھے دل کرے لگاوے اگر نماز اہم نہ ہوں دی پہلی چاچا جی میری قوم دے جوان واسطے مسحالے علی امیر المومنین دی مسجد کوفہ والی نماز علمازہ کریم تو روز سن دے ہو جو علی جان دے ان قاتل مسجد چہے اہمیت سجدے دی دا سن واسطے علی نماز گھار نہیں پڑی علی مسجد چگین اے بھی تیرے میرے واسطے پیغام آئی جو بھاوے موت ہی سارتے ہوئے اللہ دا سجدہ نہیں چھوڑنا شاہ باش حضرت امام حسین دی کربلا دے ٹبت نماز اے آخری نماز بھیندہ سلام کرن گئے ان خیمے دے اندر ہی پڑ سکدے ان شاہ باش شاہ باش شاہ شالہ حد کسے کتے دا مہتاج نہ ہوئے میں کوشش کراں میں توڑیاں سوچاں تو پہلے نتیجہ دے ماں میں جلدی جلدی ایک مہینہ کھانتے میں توڑا سلام کر بن جاں جتنا رولے انے کافی میرا گھر رہے حاضری واجب بھائی حاضری ہو گئی تری جی نماز میں آکھے یلی دیاں 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 اوکھی نماز کچھ مندیاں ہائے نہیں کی تھی اگر میرے اس جملے دا احساس کرنا ہوئے انہوں محسوس کرنا ہوئے انہیں مجلس مکسی دس بارہ منٹ میں ہور پڑنے توڑوے سو اپنے گھرہ نو ذرا علیہ دی اوکھی نماز دا احساس کرنا ہوئے نہ گھر کسے پردہ دار نو اکھنے سر تو برکا لہا چادر نال ہتھ من کے دو رکات نماز پڑھ وقت غور نال وکھیں جہاں دے ہتھ بدےوں میں انہوں رکوع کی میں کرے سی اور سجدہ کی میں کرے سی شعب آج شعب آج تیریاں جائیاں دیکھا جو میں میں بسم اللہ کرا تو ساں آئے سونی کی تی میں کہ جیڑے نہیں شامل ہوئے بیٹا مونت ایک سوال کر لما یار جی دے اتھے بدے ہوئے یومین تے ڈار کوئی نہ ہوئے نماز دا اوہی اوکھی پڑھ دیئے تے جہن دے اتھے بدے ہوئے آنے اے ہے نتیجہ میری آدھییاں واسطی پیغام بھینا واسطی اتھے سامنے بیٹھے آداراں واسطی ختم دی گیر ہو گئی دی گردے رہے لے دی ہکہ ستر پڑھ دا کاربلا دا جنگل کلمہ پڑھن والے آن پہلے نبی دی مہر دا شوار پتر کٹھے آئے کر دے ہوئے آئے آئے پن دے ہوئے آئے پھر چاچا دی لاشتے گھوڑے بھجائے میں نہیں بھی جانتا تا پتا لگ ایسی مجلس سید کوئی کتھے بیٹھے امتی مکان دے سو سید ماف کرے سو دی گرے لے میں آکھے پہلے کٹھا نے وقت گھوڑے بھجائے نے گھوڑے بھجائے کے وقت مسلمان نبی دا گھار لٹے آئے جہاں دے کاجونے بھائی جہاں دے کاجونے بھائی اتنا ہی میں حق بن دائی شاملے بھائی ان دو چار مٹ جاتو میں جن در آز نومنا بلکل نتیجے دے قریب آگیاں ترائے گلہ میں دوبارہ آکھنا جی ایک بار پھیرے ترائے کم آدھان کٹھا نے گھوڑے بھجائے نے لٹیا نے جہاں لٹ لٹ کے راج گئے وقت ای اووے لائی جہاں نبی دیاں دیاں دے خیمیان وہ مسلمان آگلا ہیے توڑا بھلا ہوئی رکبلہ کی دائیں یقینن سمات فرما رہے حسین میں چاہنا ایک سطر میں ہے آقا عبد الرضاق مصوی مکرم دی کتاب جسی چو میں روایت دا پنجابی مفہوم کھلا پڑ دا چارے گلہ یاد کرو ماریا نے گھوڑے بجائے نے لٹیا نے آگ لائی نے ہائے کرنا لسطر ہوئے تو ہائے ضرور کرے جدا غریب بند گھر نو لگی آگ آپ پہ بوجھ گئی میں صدقے ہو جاوہاں میری ہزار 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 زندگی قربان ہو جاوے بیٹا اگر نہیں جلدیاں لائٹاں کوئی ضرورت نہیں خیر ہے سپیکر چل دائے کافی ہے خیر ہیں بڑیاں ویڈیو ہیں میریان تو آڈے کول پھر سہی آو سماعت فرماؤ دی گردہ ویلہ دین پورے دی عبادت تمنت دا نتیجہ میاں کہے جدا خیم مک گئے تا آگ بوجھ گئی شالہ جوانیوں منو بھائی ماما بھینن بخش نصیب ہو وہ اس ویلے قاتلان چاہ لین شیعہ سنی روانا لین ان نیزیاں تے سار سار نیزیاں تے چاہ کے قاتل نچ دے رہے تے مقتولان دیاں بہنان تے دیاں ٹبیانال چوپ جدا نچ نچ کے شراب بھی تھکن ستہ رکھیے جو ماف کرو تا ہر قاتل نیزے تے سر لہا لیا مجلس مکسی تا رات تے سوچ کے ہائے کارلوے آئے جو پہلے نیزیاں تے چڑھائے کی میں تے مات لہائے کی میں اورے باٹی بنگلا سرائے سی دو قتال پور اس اس من دے مزاج دا بھائی جانو میں ایک لفظ آکھن لگاں پتہ نہیں پانچ بزرگ چا سمجھو جو سفیدریش بزرگ بیٹھے ہوتے جوان مدد چا کرو میں اجرت مل گئی نیزیاں تے سر لہ گئے ابن ساد بے غیرت ایک ہاتھنال غریب نہ سار جایا میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے میار میں ہائے دا چاہلاں جتے ہونا پہنچے شالہ جایاں دیکھا ایک ہاتھنال جی بسم اللہ کا نا ہیک ہاتھ رات ہے اے بھی گل رات ہے سوچ رہے نا انتیاں نا میرے تو سخت نہیں پڑے ہمیں دا جو ہیک ہاتھنال اس کمینے کی میں چاہے اسی بس ہیک ہاتھنال سار چاہے تھا ہیک ہاتھ تھے چھیک خط چاہے تھا وہ خط لے کے آجائے خولی بے غیرت دیکھائیں میچ ایک منت بیٹا میں مسائب اچھ کر لما میرا حسنے زانے جس علی ان ولی اللہ پڑے آئے جس زین العابدین علیہ السلام نو امام منے کدھی شراب نہیں پیندا مگر میری قوم دے جوان بھول کے بھی کدھی کسے شرابی دی صوبت اچھ نہیں بانا کسے شرابی دی نال نہیں بانا مطہ صوبت دی وجہ تو تیرے تو غلطی ہو جاوے تو شراب سیدان دے نقصان بڑے کی تیرے چھالا تیری اندھیان دے پردے سلام مطمئن پتر جنی یار شاملے میں تو سمجھا ہی تھکے ہو سو نو تھکے تھے ستر اوکھی ہے جتے میں آگیا شراب غازی دے بعد ڈر جو لہ گیا شراب پی کے کمینہ ستا بھی آئی دوسرے آکے پیر دی ٹھوکر ماری آدھے اوٹھ جڑا پیشی کام کی تیو دا وکھرائی نام دیگر علی ظلم دا وکھرائی نام ایک غریب دا سار سنبھال دا وکھرائی نام تو اڈی جازت ہوئے تو میں تاریخی چو پڑ کے جو میں سترہ پڑی ان میں دسی بن جا جیسے پیشی تی دیگر دو کیڑے وڈے ظلم کی تیانی دے پیشی آلے ظلم دی وجہ توں ناں کے سنو سمجھا ہوئے وہ مقدر دی ہائے کارلوے وہ نصیب دا ماتم کارلوے جن سمجھا ہوئے مالکاں مکان دے ونی اس تے واجبے چاچا جی دے پیشی آلے ظلم دی وجہ توں بھجدے گھوڑے تم پاس سے تے ہاتھ رکھ کے حسین او کھلتے توڑا بھلا ہوئے تے ہون سارے عباد جماعت شامل ہوئے سو تے جیڑا ظلم اس کی تائیند دیگر دو دیاں والے ہوئے دے دیگر آلے ظلم دی وجہ توں شام دے ویندے ہتائیں ہار سجدے چا علی دی 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 پیشانی ڈکھ ویندی آئیں واہ 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 آفرین مرحبا آفرین مرحبا تسانجیو یار اتنیا ہنجوان دعا واسطے ضروری جتنیا شریفان دیاں آگئیاں آدھے اس انا دو ظلمان دے وکھر اینام اے حسین دا سارے اے خط تای کوفے لے جا کوفہ دے گورنر رواک مبارک ای نبی دا پتر ماریا گیا اے ایک سار سنبھال باقی سار تسار اندیوار اس کل آویشن ایک کمین نہ اٹھے جن میں نظر آنا ذرا میربانی کرنا جی دی میں نگاہ دی دست راس ہچا بیٹھے کھلو تے ذرا ایک دفعہ میرے الوے کھو اس کمین نے سار لیا ہے گوڑے تیزین رکھی اس پھر سوچے اس سار کی میں لے جاما رات دان دے رہے حفاظت ضروری ہے این چپڑا حفاظت دی گارز نال کپڑے دی گڑڑی ایک سار بددہ سے بندہ صبح دا گھروں آئے تے بج مورد بندہ ہائے نہیں کر سکیا جیڑا میں نویدہ تا پہ آئے او دی آئے ضرور نکل ویسی او کپڑے دی گڑڑی اس گھوڑے دی گردہ نچ لٹکائی تواڑی آئے دی قسمیں سار انجل لٹکائی اس شام دے ویندے تا ہی کٹھے ہوئے مسافر دے زخم ڈکھ دے گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے حق کے جو میں ہونہ دا کیتا نے اے حق کے غریبہ نورو گردہ جو میں ہونہ دا کیتا نے بلکل ویند دے قریب آگیا جو تواڑا مزاج جو میرے تیتا ہے اس میں جائی دا ہیک ستر ویند دی جو میں دعا پہ مگتا پتر ویکھنا میرے آ لیتے ہیں ماتم نصیب ہوئے ماتم اللہ حات مظلوم دی زری نال مس ہوئے بھلا ہونے رومان علیہ قضرت ولی علامر دی زیارت کرے اس سر لے کیا پہنچے کوفے تدیں لٹھ ہو جائی رات دا اندھیر آئی حالات خراب ہیں شہر دے دروازے بند ہیں اس سوچے اندربار بنج نہ سکتا سر لے میں نا گھار رات حسین مہمان ٹکائنا تو اڈی سمجھنو ہی میرا کروڑ سلامے بھائی ایک رات میں غریب تے مسافر تے نبید پتر نو رہنا اپنا مہمان کل احترام نال میں دربار پہنچا آسان جو ہون تک ہائے نہیں کی تھی تیاری کار میں تیری ہائے شام دی تھکی سینڈز آکر زامن نہیں زامن ہوئے جانو بہتر جنازے تے ایک وین دی ملی یہ اجازت میں تو اڈے ملاج مو یار دا پتا ہے ایج بیٹھے رون دے وہ ہاک کی بندہ جو میں ادا کی تھی بیچھے ہو جینو کٹھے ہوئے ناؤں بھراما دی اللہ شاید قاتلہ گے ہاتھ بن کے منت کرنی پئی میں نے ایک وین کرن دے ہو تیری ہان جانے تیری آئے جانے شام چوائی ہوئی پردج مہمان مسافرہ سین جانے اس کمی نے روک کی تے اپنے گھار آلے پاسے راہ تے یاد آئے اسی دی بیوی دا نام لکھیا نے نوار اوہائی علی دی 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 شاگرد تے نوار نال حسین دا مادہی آج کوفے جو ٹرے وینے ہیں یتیم ہو کے ایک ویلا سیدہ محرم اکاٹ ہجری جن میں دا دیں لسید میں حسین دیرا مہمانہ بڑسا واہ بھائیوہ واہ بھائیوہ آفرین مرحبہ پانچ محرم جو میں حق بندہ ایماں تمہین کی تنے پانچ محرم جو دا کھولی کوفے چو ہتھیار لاکے تردہ پی آئی نبیوی آکے آئی تم ویندہ پی جانگتے تلوار دی جانگے جنگا دی ان چھے چھے مہینے سال روے پئی ایک واری دا مینو والا میں بھلے انہیں یار بھلے انہیں یار آئے کرن والے جبندی ان مجلسہ گھر بھلا ایک واری دا محرم انہوں والا میں رسول دا پتر مہمانوں سی جدہ نبی دا پتر ٹڑ منجے بات بے شک لگا منجے تے گھبرہ میں نہیں میں نے مام آکھے آئی نہ کھانا بنا رکھیں نہ میری مسند لا رکھیں میں آپ پہ نہیں آمنا میری سواری دی مہار گھیں دے آفے چوسی واہ بھائی واہ آتا ہے نا تو میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا واہ سار دم آتم کرنا لے جوان سوچیے ہی نائی اگر ایک سطر چھوڑ کے وین پہ اپڑ دام سونا رو پہ تو دو ترہ منٹ دی جازت ہور دیو بھائے سونی کی تین ہے تو دو چار منٹ دی جازت زنگی تا پتہ نکال تو چاچا جی رو سی نا جیڑا ہو سی آج جو ہنج لڑ پہی نئے تو آج شام علی سینڈ تو ایک واری ہو رہی پین لو اس کمینے سوچیے جو انہوں انتظار حسینہ بنے میں لے کے جا رہے ہیں اس حالت اوہ کرے سی وین متا میں سار دی حفاظت نہ کر سکا میرے نزدیک وڈی امامت دی توہین آئی گھوڑے دی گردن نالو سار کھول کے اس کمینے اپنی نجس کانڈ پیچھے امامت دا پورا قرآن چھپا لیا چھالا تیرا بلو ہے ہائے کرن اللہ کو کمار کرن اللہ اپنے کسے دکھے چھالا تیری ہائے نہ نکلے اس دیتیے دروازے تے دستک شوار دا نہیں مومننو انتظار آئی اللہ دی حجت دا جو رسول دے سچے پتن دا وعدہ بادشاہ ایک وعدہ میرا بھراز اور خان پی اپڑ دا ہی نا اللہ ہو دی زندگی کرے ایک امام دا وعدہ دی بھی سدین دیان یتیم آئی نوار تے حسین پیار ہی تھیاں مان کریں دیان آ دی اے میں دی بھی سدین دیان میرے نال وعدہ ہی کیتا نے دروازہ کھولے اس تے شوہر نظر آیا جا بولی نائی تے کمینا دے جل دی میرا مستر لا میں جاں بے تو تھکا ہویا والے ہاں عورت گئی ہے حجر جدہ بیوی کمر جداخل ہو گئی اس کمین نے سوچنا شروع کیتا ہے میں سار کتھے لکاما میں نے ویکھیں جے آئے کرنی آئی تم مست بڑا ہور لکا کے اشارہ چاچا جی میں کار نہیں سکتا سجے خبے ویدے ویدے اچانا کی نو ویڑے دی نو کر اس گرم تدور نظر آئے اس کمینے کانٹ بچھو برامد کر کے رسول دے پتر دا سار تدور دے حوالے اللہ مان حوصلے نال بھئی حوصلے نال بیٹا بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال شبیر دی امان آزیوں نے معویزہ پڑھائیم آمدہ سار شفر شروع کیتا ہے مار جی سار کیتا ہے سفر شروع چاہ جا جی سارے چون پہلا کترہ خون دا گیا چگاریاں لے پاسے فخر ابراہیم دا سار رہی اجا خون نئی آیا ساری آگ دے پھول بن گئے دامی دے دے اندیاں لاشا چاہ چاہ کے تھکے ہوئے نبی دے پتر نو کھلا دا بستر لدہ بھئی اگر رسول دا پتر لاشا چاہ کے تھکیا ہی آرام شروع کیتا ایک کمینہ بیٹھے مسنا تے بیوی رکھے کھانا زامنے کانٹکار تیری ہانجازی جمعہ جیہ گھارے تیری ہائے ضرور نکل سی انتظار جرے ہیں جو قدر سین اتا کرے آنکھا میں ستر اس کمینے کھانے آلے پاسے ویر جی ہاتھ ودایا ہے عورت روشنی ہے جہاں کوئی نشان میں ایک قیادی ہے روک مانج تیرے ہاتھ خون لگا ہویا ہے میں پانی لیا ماں پہلے ہاتھ دھوالے مومنہ پانی سٹیندی رہی بڑی دیر جتا خون نہیں لتھا عورت آ دیئے انج لگتا ہے کہیں بے گناہ نوگتل کا رایا ہے اللہ مان اللہ مان آفرینے بھائی آفرینے بھائی انج لگتا ہے جی میں بھی آ انج لگتا ہے کہیں بے جورم نو مارے کمینہ دے جنگہ کوئی حد رہ گئی اس دوی راوہ حقیقت تگریہ تے اتنی ہوندے جتنا ماتم کار بیٹو ایک ستر بھینڈ دی تے ہی دھائی میں تو آٹا سلام کریں نا کسے بے گناہ نو مارے ہی عورت آ دیئے بے گناہ نو مارے ہی کمینہ حاص کے آدھے جیڑے جنگہ چاہن کوئی بے گناہ نہیں ہوں گا جنہ دی کاربلہ تے نگائے ہو سمجھ کے ہائی کارلمنا جیڑے جنگہ چاہن بے گناہ کوئی نہیں ہوندہ جیڑا لڑے ہو مریندہ ہے جیڑا لڑے جیڑا لڑے ہو مریندہ ہے تُو مبارک دے ایسا جنگ جیت لئی عورت آ دیئے پنجمین ہوں گئے ہیں آج والا ہیں تلوار دی جنگ تے اتنی ترکھی کدہ شروع ہوئی آئی بے حیاد ہے آج صبح ایسا کہ آج صبح تے مومنہ حیران ہوئی آ دیئے آج صبح واتا جنگ جا رہی ہے یاد ہے نہیں جنگ تا پیشی موق گئی عورت آ دیئے صبح و شروع ہو کے پیشی موق گئی تو آڈی کتنی فاؤ جائی جیڑی مشہور روایت ممبر تُو سن دے روز ایسا کہ نو لاک دوڑے بات شاہ دی تھوڑی دیر چپ رہے کیا دے زیادہ تُو زیادہ ہیک سو تری ایسا کہ ہیک سو تری عورت رو گیا دیئے ہیک سو تری واس تے نو لاک جے ہائے کر سکو تھوڑی دیر بعد بے حیات اتین کیڑا پتا اس بات شاہ دا ایک بھی راہا جہن دے ڈار تو اسا لکھا بدماش جمع کیتے ہیں لکھا تو ایک اللہ نہ لوے آ انہوں لڑن کسے نہ دیتا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ انہوں بات شاہ مجبور چکیتا اوہ لڑے آنا تے جانگ پیشی موق گئی عورت آ دیئے جانگ جے پیشی موق گئی آئی میں منت نہ ہی کیتی جلدی والا میں اللہ جانے اندھیری بھلی ہوئی ہے میرا امام رستے جگتے ہو سی میں امام دا استقبال کرنا ہی توں آدھ راتے لے کیوں ولے ہیں بے حیات ہے ایسا کوئی ذرا بھو مارے ہیں ماران دے بعد غریب دیاں بینہ دے خیمیں لوٹ دے رہا لوٹ دا نام آئے مومنا ماتم کر کے آدھی جن مارے انے وہ دیاں بینہ نالا ہے اللہ مان آفرین مرحبا آفرین مرحبا آدھے ہاو دے پردہ دار نالا ہے نا بی بی پیادی ایسا حیاء کار جنہا لڑنا ہوئے او فوجان لائے آن دے نہیں یا بھینہ لائے آن دے نہیں کسے مسافر مو لوٹ ٹائیں میر بانی کار میرا دیل بڑا بے چائنے جوے جوے میں واجدہ ویلہ نیڑے پیان دے میرا دل لادے میں وال کھول کے ماتم گرہ جلدی دساو جڑے بادشان ایسا حیاء کار جنہا لڑنا کی آئی آئے کرنا لیو کچھ دیر بہت گمینا دے بادشان دنا حسین آئی ایدہ بھیرا عباس آئی اببا واہوا مرحبا جرگم اللہ جرگمینا سیدہ عباس دے حسین دا نام آئے اور جلدی نال اندروں قرآن چاہ کے سار ترکی آئے ارشالوے کیا دیئے میرا اللہ شال علی دے پترانو خیر ہوئے نا اوہو پیا لیندے جیڑے میرے سردار دے پتران دے نائین آجیا گال پائی کر دی آئی یا ڈٹھاز تنور جنور نیا شماوا مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا جرگم اللہ قرآن راک کے چاہ جی داوڑ پئیے تنور کو لائیے تا ڈٹھاز کٹی ہویا سارے لبات اللہ دے قرآن دی تلاوا دے اوہائے کرنا لے وہ جھوک کے سار چاہے آز پچھن دائی را دا پائی کریں دی آئی کانے یا نکر چو میں آیا ماں کتھے کتھے روئی میں کار بلا رومنے میں کھولی دے تنو شابان آفرین مرحبا ایک منٹور ماں پھی دے منا بھائی ایک منٹور بار بار نہیں نیا دے اگلی ستر سنو جڑے وینواز سے جو میرے تے اتا ہے اتھائی دعا پیا مانگ دا شبیر دی اممہ دوڑے تے راضی ہوئے داوڑی اے اُس پاسے جیدوں مین پھیان دائی کولا کیا دیے بی بی میرے ویڑے تُساں بھدے روندے اور تُساں کانوں وے سار گھن دائی روڑا لے او نبی دی دیا دن پہلے تُن دساگلہ میرے نال کرنی تیری نگاہ دروازے علے پاسے کیوں میں نوارا دیے میں بوہتاں پائی ویدیاں میرے وادیاں دے سچے امام ملنہ وڑائی بی بی آدے رو اُدھے ناوے ایک جین چائی کھلیے ہی او حسین میں دی زخمی پاسے آلی امام بطول وہ 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 آفرین مرحبا آو سلے نال جماناو جدہ پتہ لگا سے سارتا سردار دائے محمد دی دی آدیے بی 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 بو میں پتر دی شہادت سناو میں مکان دے وان بی بی آدن میں بے نہیں سکتی جنگلے چو میری آدھی یا نو لٹ پہ گئی ہے مہندیاں گولگار بلاو جنے محمد دی دی گالگار گے ٹور گئے انسار چاو کے دہوڑیے اے دے گار دے نیڑیا یلی دی کبار گلیاں جو رہن دی یلی دی کبار تے حسین نصار راکے تے کبار چوم چوم کیا دیے اُٹھی چھوڑ مزار رتے کار بلوانے کار دیر نا نجاف دا شاہ کئی لاکھ بدماش دی بھیڑ دے وے جو کئی لاکھ بدماش دی دے وے جو کئی لاکھ بدماش دی دے وے جدھیاں رہ گیا نی تنہائے کئی لاکھ بدماش اللہ علانہ اللہ علالقوم الآلمین و سی عالم اللذین ظلم وی منقلب وی انقالبون بار اللہ و مجلس ازا قبول اور منزل فرما پورے دن دی عبادت دا سوابانیان مجلس ازاد خاندان دے مرہومین دے نام آمال درد فرما غریب کربلا دا ذکر پاک کروامن دا عجر عظیم عطا فرما جو مریزن شفاء کاملہ عطا فرما جو بے اولاد انباب الحوائج دا صدقہ اولاد نال آباد فرما مالک اللہ چاہی مام زمانہ دا ظہور ہوئے او بادشاہ ہوئے جائیں کبرن چھوٹا کے پچھڑیں دا سو میری دادیاں دا جرم کیڑا آئی وین دوبارہ پیا کردہ مجلس قبول مالک دماغ منلور فرما وین پریشانیاں دور ہوئے علین پیادی نبیان دا مشکل کو شاہ اٹھی چھوڑ مزارتے کار بلوانگ الٹھی چھوڑ مزارتے بلوانگ کار دیرن نجاپ دا شاہ کئی لاکھ بدماش دی بیڑ دے وے ہار کئی دی مزار کرانے لادیاں نو لٹ پہ گئی یا لی دیاں کلیاں کار دیرن نجاپ 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 دیر